بسم اللہ الرحمن الرحیم گلشن گورڈ ہاؤس کی جانب سے آپ سب دیکھنے والوں کو پیار بھرہ سلام قبول ہو دوستو میں نے یہ آپ لوگ کے لئے چینل بنایا ہے اس میں میں سونے کے بارے میں تمام معلومات آپ لوگ کو دیا کروں گا سونے کے بھاو کے بارے میں سونے کو برزقات کتنی لگ ہوتی ہے اور اس طرح کے تیگر تمام موضوعات پر کوئی نہ کوئی ویڈیو بناتا رہا کروں گا آپ دوستو سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ بزائی ہوتی رہے اور میں اس طرح کی اچھے اچھے موضوعات پر ویڈیو بناتا رہوں دوستو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ حکومت نے تاجروں کے اوپر ایک بہت بڑا آسان کیا ہے اور انہوں نے لاکڈاؤن میں نرمی کیا ہے اب تاجر ورادری کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ تاہن کرتے ہوئے کرونا امراض کے احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے کسٹر بز کو ڈیل کریں تاکہ مزید وبا نہ پھیلے اگر آپ لوگوں نے احتیاطی تدابیر نہ کی تو حکومت دوبارہ لاکڈاؤن کرے گی تو سخت ترین لاکڈاؤن ہوگا تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ کام کریں آج کے جو سونے کا بھاؤ ہے وہ فی تولے پہ جو جا رہا ہے وہ اگر تو عالمی مڈی میں دیکھا جائے تو ایک لاکھ روپے سے اوپر سونے کا بھاؤ جا رہا ہے لیکن راولپنڈی بزار میں جو خریداری ہو رہی ہے مختلف دکاندار کر رہے ہیں وہ ترینوے ہزار بانوے ہزار کے درمیان ہو رہی ہے اور انشاءاللہ عزیز منڈے والے دن باقیدہ طریقے سے ہمیں پتہ لگے گا کہ بزار میں سونے کا بھاؤ کیا جا رہا ہے پاکستان زندہ بات پاک فوج زندہ بات پاکستان پولیس اور دیگر شہدہ کو سلام